اسلام علیکم سٹوڈنس ہمارا آج کا لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے کلاس گیسٹرو پوڈا سے اور یہ جو کلاس ہے یہ اگین فائلہ مولسکا کی پہلی کلاس ہے جو آپ کی بک میں جس کی ساری ڈسکرپشن دی گئی ہے تقریباً 35000 کے قریب اس کی سپیشز ہیں جو کہ زندہ آرگنزمز پر مشتمل ہیں identified سپیشز جو کہ اس کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اس کلاس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ فائلہ مولسکا کی سب سے بڑی کلاس ہے اور اس میں بہت زیادہ ورائٹی ہے آرگنزمز کی اور اس کلاس سے تعلق رکھنے والے آرگنزم مہرین انوائرنمنٹ یعنی سمندروں کے پانی میں فریش وارٹر انوائرنمنٹ یعنی تازہ پانی کی جھیلوں دریاؤں میں اور ٹیرسٹریل انوائرنمنٹ یعنی خشکی برزمین میں بھی پائے جاتے ہیں زیادہ تر جو گیسٹرو پوڈز ہیں اس میں ہمارا جو انکاؤنٹر ہے وہ عام سنیل سپیشیز کے طرح زیادہ ہوتا ہے اور ہیلکس پومیٹیا ایک آرگنزم ہے جو کہ اس کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کو فرنچ ریسٹورنٹس میں یوز کیا جاتا ہے کھانے پینے کے لیے اس کے علاوہ گارڈنز میں ہمیں گھروں میں بھی پائے جانے والے جو چھوٹے چھوٹے بغیچیں ہمیں بنائے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ سپیشی بڑے آرام سے مل جاتی ہے اس لئے اس کو گارڈن سلگ کہتے ہیں اور کچھ اسے ملتے جلتے ایک دوسری سپیشی ہے جسے سنیل بولتے ہیں ان آرگنزمز میں ایک بڑا امپورٹنٹ فینومنون ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ٹورشن ٹورشن کہتے ہیں کہ اگر ون ایٹی ڈگری کے اینگل پر جو کوئی چیز ہے جو کہ موو کر جائے اور اس میں ویسرل میس ہوتا ہے آرگنزم کا تو اس عمل کو کہتے ہیں ٹورشن ٹورشن کی پراپر ڈیفینیشن ہے ٹورشن is 180 ڈگری کاؤنٹر کلاک وائز ٹویسٹنگ آف ویسرل میس مینٹل اور مینٹل کیاوٹی مینٹل کیاوٹی مینٹل بزاتے خود اور ویسرل میس جب یہ 180 ڈگری پر گھوم جائے جاندار کے جسم پہ تو اس عمل کا نام ہے ٹورشن اب یہ عمل میں آپ کو ڈائیگرام سے سمجھاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرگنزم کی باڈی ہے یہ اس کا پورا شیل ہے یہ ہیڈ ریجن ہے اور یہ اس کا فوٹ ریجن ہے ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہوتے ہیں آپرکولم جو کہ شیل کے پاس کورنگ کا کام کرتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہری ٹریکٹر مسلز ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کانٹریکشن کرنا اور کسی چیز کو اس کی جگہ سے ڈسپلیز کرنا یہ وہ خالی جگہ ہے جو شیل کی باہر کی طرف کھلتی ہے اس میں کچھ نہیں ہوتا اسے منٹل کیوٹی بولتی ہے منٹل اندر ہوتا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ٹورشن ہو جاتا ہے تو یہ سارا جو ویسرل میس اس طرح سے سیدھا ہے یہ ٹویسٹ ہو جائے گا اور اس کی شیپ ایسے ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موہ کے پاس ہی فوٹ کا جو روخ ہے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف ہو گیا اوپر کلم جو ہے وہ پیچھے کی طرف رہ گیا ہے منٹل کیوٹی آگے ہو گئی ہے جبکہ یہاں پر منٹل کیوٹی پیچھے تھی اس کے علاوہ جو ساری اس کی ڈائیجسٹیو ٹیوب ہے وہ بھی ٹویسٹ ہو کر آگے کی طرف جو ہے اس کا روخ آ گیا ہے اس ٹویسٹنگ کو کہتے ہیں ٹورشن ٹورشن سے پہلے یہ صورتحال تھی اور ٹورشن کے بعد یہ صورتحال ہے اسی طرح ایک دوسرے ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جاندار کا موہ کی اپننگ ہے یہ اس کے موہ کے پاس پائے جانے والے گینگلیون ہیں کچھ گینگلیون ویسرل میس کے پاس پائے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ لمبی ساری ٹیوب ہے درمیان میں ہارٹ موجود ہے گلز دائیں اور بائیں طرف موجود ہیں پیچھے کی طرف فٹ ہے رائٹ گل درمیان میں ہارٹ گل اس کے پاس پیچھے کی جانے والے گینگلیون کو اس کے پاس پیچھے کی جانے والے گینگلیون کو اس کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بلکل ایک سیدھے رخ پہ یہ سارا جو اس کا انٹرنل سٹرکچر ہے وہ پایا جاتے ہیں جب یہ ٹورشن کر لیتا ہے تو ٹیوب جو ہے وہ پہلے سیدھی جا رہی تھی اب کی بار وہ ٹویسٹ ہو کر آگے کی طرف آگئی ہے گلز بھی پیچھے تھے وہ بھی آگے آگے ہیں زیادہ تر گینگلیونز بھی آگے کے رخ کی طرف اکٹھے ہو گئے ہیں اور جو ٹیوب ہے اس کی جو کہ اینس پر جا کر اکتی ہے درمیان میں ایک طرف اس کے ہارٹ بھی آتا ہے وہ بھی آگے کی طرف جو ہے وہ ہی کٹھا ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دا سیمپل لینئر فورمیشن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دا ٹویسٹڈ فورمیشن ٹورشن کے جاندار کو بہت فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ تو یہ کہ جب مینٹل کیوٹی کی اور شیل کی اوپننگ جو ہے وہ ٹورشن کے بعد آگے آ جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں تو اگر کوئی جاندار اس کے اوپر اٹیک کرے گا اس کے ہیڈ کو اٹیک کرے گا تو ہیڈ بڑا ایمپورٹنٹ آرگن ہے اس کو جلدی سے شیل کے اندر جو ہے وہ سکیڑ لینا اکٹھا کر لینا بہت ضروری ہے ان جانداروں کو جب بھی اپنے پریڈیٹر سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنے جو ہیڈ ہے اور فوٹ ریجن ہے اس کو شیل کے اندر اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر ہیڈ پریڈیٹر کے ہاتھ میں جلدی آجے گا تو اس کو نقصان زیادہ پہنچے گا کیونکہ یہاں سیریبرل گینگلیون موجود ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور وہ مین گینگلیون ہوتے ہیں جو کہ باقی کی باڈی کا ربط کا نظام جو ہے وہ بناتے ہیں تو ہیڈ کا جلدی چلے جانا مینٹل کیوٹی میں اس کو سیف کر دے گا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گینگلیون جو ہیں ٹورشن سے پہلے دور دور ہیں ٹورشن کے بعد گینگلیون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس پاس آ جاتی ہیں اسے اس کا سینسری سسٹم جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو باڈی ہے اس میں سینسری نظام جو ہے ریسیپٹرز کا گینگلیونز کا ناوہ سسٹم کا پس کے جو ربط ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے یہ اس کا ایک فائدہ ہے اس کے علاوہ بھی ٹورشن کے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں جو یہاں بنائے گئے ہیں بتائے گئے ہیں مثال کے طور پر جو میں نے آپ کو پہلا بتایا ہے کہ ہیڈ کو پہلے اندر کر سکتے ہیں فوٹ کو بعد میں کر سکتے ہیں کیونکہ ہیڈ زیادہ ولنر ایبل ہے اس کی فاجہ زیادہ ضروری ہے سیکنڈ اڈوانٹیج کہ جو انٹیریئر اوپننگ ہے کیونکہ وہ منٹل کیوٹی کے آگے ہو جاتی ہے تو جب منٹل کیوٹی کے اوپننگ آگے ہو جاتی ہے تو کیونکہ اس نے کریپ کرال فوٹ سے کرنا ہوتا ہے تو تازہ پانی یہاں سے آرام سے انٹر ہو سکتا ہے ساف پانی ہوتا ہے وہ گدلا پانی نہیں ہوتا کیونکہ جب کریپ کرال یہ جاندار کرتے ہیں تو فوٹ ان کا مسلسل موف کرتے ہیں جس کی وجہ سے پانی اور جس سبسٹیٹ پر یہ چل رہے ہوتے ہیں اس سے پانی میں گندگی پیدا ہوتی ہے تھرڈ اڈوانٹیج جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ اس کی سنسٹیوٹی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ جو ان کے گینگلیون ہے وہ آگے کی طرف زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سنسری جو ربط ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں ایک ان میں جو سسٹم ہے ٹورشن کا اس میں تھوڑی پرابلم بھی ہے جس کی وجہ سے جاندار جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ٹورشن مثال کے طور پر یہ انہیٹی ڈگری کا اینگل ایک سیدھی لائن میں بناتے ہیں تو وہ نائنٹی کے اینگل پر جا کے آدھی ٹورشن کر لیتے ہیں انہیٹی ڈگری پر پوری نہیں لے کر جاتے اور کیونکہ ٹورشن کا یہ جو پرابلم ہے کہ منٹل کیوٹی بلکل فرنڈ پر آ جاتی ہے اس سے فاول سمیلنگ کا بھی خدشہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے ٹورشن کے جہاں فائدے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نقصان ہے اس کو روکنے کے لیے وہ ڈی ٹورشن کرتے ہیں تو ڈی ٹورشن وہ کیسے کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ اگر سیدھی لائن ہے اور یہاں پر وسیرل میس آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہیٹی ڈگری کا اینگل بنائے ہوئے ہیں تو جب اس نے ٹورشن کی تو یہ موڑ گیا تو یہ جو ڈی ٹورشن ہے یہ نائنٹی ڈگری کے اینگل پر کر لیتے ہیں ایسے ہاف ٹورشن کرتے ہیں یہاں واپس موڑ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈی ٹورشن ہے اگر ہم بات کریں ان جانداروں کے شیل کوائلنگ کی تو ان جانداروں کے جو شیلز ہیں وہ ایک مخصوص طریقے سے ایک مخصوص پیٹرن سے کوائل ہوئے ہیں آپ اس میں دیکھو گے کہ نچلے چیمبر جو ہیں وہ تھوڑے سے پوائنٹڈ ہیں درمیان میں بڑے چیمبر ہیں یہ بھی بڑا چیمبر ہے اور چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے چیمبر جیسے جیسے جاندار کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو شیل کے اندر چیمبر کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جیسے جیسے شیل بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہ جاندار اپنے آپ کو شیل کے اندر سکیر لیتے ہیں تو ایک مخصوص پیٹرن کے ساتھ شیل کی لیئرز کو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں مینلی اپ آف کیلشیم کاربونیٹ ہر جو ایک چیمبر ہوتا ہے شیل کا وہ ہورل کہلاتا ہے اور اسیمیٹرک پیٹرن یعنی اس میں کوئی مخصوص ترتیب شامل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ اپنا جو شیل ہے اس کے ہورلز کو بناتے ہیں لوکا موشن کی بات کریں تو یہ گیسٹ کا چلنا پسند کرتے ہیں کریپ کرال کر پسند کرتے ہیں یہ موکس کی سکریٹ کر دیتے ہیں ایک لائننگ اسے کہتے ہیں موکس ٹریل جو ایسے کہے پٹری کے اوپر ٹرین چلتی ہے اسی طرح موکس ٹریل کے اوپر جو انہوں نے موکس بچھایا ہوتا ہے جیلی کے جیسا مادہ یہ اس کے اوپر اپنے سیلیا کی مدد سے گسٹ گسٹ کر چلنا شروع کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ جانداروں میں فٹ جو ہیں ان کا سیدھا چپٹا پاؤں ہوتا ہے وہ کریپ کرال کرنے میں مدد دیتا ہے کچھ جانداروں میں فٹ جو ہے وہ تھوڑا سا موڈیفائیڈ ہو جاتا ہے وہ ان کو چمٹنے میں کسی چیز کے ساتھ چپکنے میں بھی مدد دیتا ہے مثال ہے ان کی ایبالونز ان کا کامن نیم ہے سی سنیل نام سے ظاہر ہے کہ سمندروں میں پائے جاتی ہیں لیمپیٹس بھی یہ بھی سمندروں میں پائے جاتی ہیں یہ تیجی سے سویم کرتے ہیں تو ان کا فٹ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس طرح سے موڈیفائی ہو جاتی ہے تاکہ یہ سویمنگ کر سکیں تاکہ یہ کسی چیز کے ساتھ چمٹ سکیں اسی طرح سی بٹر فلائے اور سی ہیر یہ بھی سمندروں میں پائے جانے والے اورگنزم ہیں جن میں فٹ کی موڈیفیکیشن جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اب اگر ہم بات کریں فیڈنگ اور ڈیجیسٹن کی تو ہم بات کر سکتے ہیں سکریچ کر کے چھوٹے جانداروں کو کھانا پسند کرتے ہیں اپنے ریڈیولا کو جو کہ زبان کے جیسا حصہ ہے اس کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں کچھ سپیشیز جو ہیں وہ ویجیٹیٹیف پارٹس آف دا پلانٹس کو کھانا پسند کرتی ہیں کچھ ڈیڈ ڈیکیئنگ ڈیکمپوز پارٹس کو بھی کھانا پسند کرتی ہیں وہ سکیونجر کہلاتی ہیں کچھ سپیشیز ایسی ہیں جو کسی دوسرے جاندار پر بھی رہ سکتی ہیں تو وہ پیراسائٹ کہلاتی ہیں اور کچھ جاندار ایسے ہیں جو کسی لیونگ آرگنزم کو اٹیک کرتے ہیں اس کو کل کرتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ پریڈیٹر ہیں ان کا ڈیجیسٹر سسٹم سادہ ہے مو سے سٹارٹ ہوتا ہے اینس پر ختم ہوتا ہے ٹیوب کے جیسا ہے سٹمک انٹسٹائن آپ کو نظر آئے گا ڈیفیکیشن کے لیے آپ کو اینس کی اوپننگ جو ہے وہ باہر کھلتی بھی محسوس ہوگی جو کہ منٹل کیوٹی کے پاس ہوتا ہے تاکہ مٹیریل جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اپتھیلیوں کی فارم نے پیلٹس کی فارم میں جسم سے باہر خارج کر دی جائیں اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں میوکس تھک سیکریٹ کرتے ہیں اس میں فوڈ کو ٹرائپ کر کے جو ہے انگلف کرتے ہیں فوڈ کو میوکس کے اندر ٹرائپ کرنے کے بعد اس کو سالڈ میس بنا لیتے ہیں جسے ہم میوکویڈ میس کہتے ہیں اس کا نام پروٹو سٹائل ہے اسٹامنک جو ہے اس کے اندر جا کر اس پر انزائمز ریلیز ہوتے ہیں اسیسری گلینڈز انزائمز ریلیز کرتے ہیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے حضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میدے میں موجود کچھ سیلیا بھی ہوتے ہیں جو کہ اوپر نیچے آگیا ہے پیچھے فوڈ پارٹیکلز کو روٹیٹ کرتے ہیں ڈائیجیسٹیف گلینڈز سے ریلیز ہونے والے انزائمز کو ان کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے جو میوکس ہے وہ آستہ آستہ اتر جاتی ہے اور مخصوص انزائمز مخصوص جو فوڈ پارٹیکلز ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے حضم کنا شروع کر دیتے ہیں جو چیز حضم نہیں ہوتی وہ غیر حضم شدہ خوراک میں آ جاتی ہے فیکل مٹیریل جو ہے وہ پروسس ہونے لگتا ہے نائٹروجنس ویسٹ کو جو ہے اس کے نیفریڈیم کے تروں نکالا جاتا ہے اور جو ڈائیجیسٹیف ویسٹ ہے اس کو جائے ظاہری بات ہے ڈائیجیسٹیف ٹیوب کے تروں نکالا جاتا ہے اور یہ انٹسٹائن کے تروں انس کے تروں چھوٹی چھوٹی فیکل پیلیٹ تھیلیوں کی فارمی جسم سے خارج کی جاتی ہے